بانی پی ٹی آئی سے آئینی ترمیم بر مشارفت مقبل نہیں ہو سکی وہ کسی صورت قوم کے خودداری پر سمجھوتا کرنے کے لئے راضی نہیں چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوہر کی بانی سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کہا مولانا سے کہا ہے جب تک بانی کو فائنل ہدایت نہیں آتی ووٹ نہیں کریں گی بانی پی ٹی آئی کی صحت بلکل ٹھیک ہے انہیں جس انداز میں رکھا گیا اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے انہیں بہنوں اور انتظار پنچھوتا کی گرفتاری کا علم نہیں تھا اس کیلئے لوگوں کو توڑیں گے تو پھر وہ ترامیم آپ کو کبھی متحد نہیں رکھ سکتی ہم اس طریقہ کار کے سخت خلافے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ہم نے تو عدلیہ کو بارہا کہا ہے کہ آپ اس پر سو موٹول ہیں لیکن یہ طریقہ غیر جمہوری غیر عینی ہے اٹسل اور ہم اس کی بلکل صدید مضمت کرتے ہیں کوئی بھی حکومت کے پاس تو تر مجارٹی نہیں ہوتی قوانین منظور کرانے کے لیے اور عائنی ترمیم کرنے کے لیے حکومت کوشش کرتی ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کریں ہر بندی کی بات سنیں اور پھر ایک نتیجے پہ پہنچ کے آگے ترامیم کریں یہ پارلیمان کا استحقاق ہے پاکستان طریقے صاحب اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس وقت ہمارے پاس پارلیمان میں سب سے زیادہ اپوزیشن میں اگر ہے وہ ہم ہے لیکن مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہم نے یہ کمیٹمنٹ کیا تھا کہ ہم دونوں مل کر کے جو لیجسلیشن آئیں گی ہمیں ایک جسسٹینس وہاں لیں گے اور پروسیڈ کریں گے